پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ میں پڑے رہ گئے کچھ بھی نہیں ایک لنگی اور ایک کچھا پہن کر ہم جو گھروں کے اندر بیٹھے ہیں اور صبح شام ہمیسی روٹی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے اور اس روٹی کے تلاش کے لیے آپ نے تو خبروں میں پڑھو گئے اٹلیے کے لوگ کہ جہاں پر ڈبل روٹی ملنا مشکل ہو گئی لوگ گنے لے کے نکلے ہوں ہیں کہ یا ڈبل روٹی ملے تو ہم گن دکھا کے ڈبل روٹی چھین لیں جس ڈبل روٹی کو گاربیج میں ڈالتے تھے دو ٹ گڑے کھائے تیسرا چوتھا سلائز گاربی میں ڈالا یہ حالت تھی پلیٹ آدھی کھائی آدھی گاربی میں ڈالی اور وہاں وہ حالت پیدا ہو گئی تھی اس پینڈیمک کی وجہ سے کہ وہاں لوگ گنے لے کے پھر کے پھر کیا ڈھونڈ رہے تھے ایک روٹی کا ٹکڑا اور جبکہ ڈالر اور ان کی کرنسی اور پیسہ گلیوں کے اندر لوگوں نے بریف کس کھول کھول کے پہنکے ہوئے تھے آپ نے یہ تصویریں دیکھی ہیں پوری سڑک ڈالر سے بھری پ ہوتے ڈالروں کو کھڑے دیکھ رہے ہیں اور سوچتے ہیں یار یہ ڈالر کا فیدہ کیا ہے جو اس پینڈیمک کے اندر یہ ڈالر ہمیں ایک ڈب روٹی نہیں دلا سکتا ہمارے عزیز و اقارب کو اس بیماری سے نہیں بچا سکتا ان ہاؤسپٹلز کا فیدہ کیا ہے جو ہاؤسپٹل بجائے اس کے کیوں شفاہ دیں وہ ہاؤسپٹلوں میں جا کے لوگ مرتے نظر آ رہے ہیں تو لوگ بے بس دولتیں انہوں نے پھینک دیں اور ایک ڈب روٹی کو ڈھونڈ ر ہیں تو معلوم ہوا کہ انسان کی اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو دو وقت کی اگر روٹی مل جائے بس اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں چاہیے اسی پر اس کی تمہ ختم ہو جانی چاہیے تھی یہی وجہ ہے کہ ایسے ایسے اولیاء اللہ دنیا کے اندر گزرے ہیں کہ جو نے ساری زندگی ایک لگوٹے میں گزاری ایک لگوٹہ باندھا بس جس سے ستر ڈھم جائے اگر ستر کا بھی حکم نہ ہوتا شاید وہ لگوٹے کی بھی فکر نہ کرتے ایک لگوٹے میں ساری زندگی گزار دی اور دو وقت کی روٹی چٹنی روٹی کھائی اور اللہ کی عبادت کے لیے مسلح پہ زندگی گزار دی اور اللہ کے سامنے سرکر ہو کر جنت کے دروازے کھلوانی ہے تو اس پینڈیمک نے ہمیں بتا دیا کہ اصل صرف ایک وقت کی روٹی وہ اگر تمہیں مل گئی ہے تمہاری تمہاری تمہ ختم ہو جانی چاہیے اور جس جگہ پہ تم بیٹھے ہو جس کمرے کے اندر بیٹھے ہو تم سوچو یہ کمرہ تو ہماری قبر سے زیادہ بڑا ہے جتنا بڑا کمرہ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے جس میں ایک چار پائی آ جاتی ہے ایک ٹیبل آ جاتا ہے ایک کرسی آ جاتی ہے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے میری قبر سے تو بڑا ہے میری قبر تو اس سے بہت تنگ ہے میری قبر تو بہت تنگ ہے جس قبر بھی مجھے جانا ہی جانا ہے میں بچ نہیں سکتا وہاں میں محل نہیں بنا سکتا یا اللہ تیرا شکر تُو نے اتنا بڑا کمرہ تو دے رکھا ہے یہ چھت تو دے رکھی ہے لیکن حالت یہ ہے ہم دس کمرے کے گھر کو بھی د اٹھا ہے یار میں چاروں کے بیس کمرے کا محل ہونا چاہیے یار محل ہو گیا تھا نہیں یار اب اس محل کو اور اڈیکوریٹ ہونا چاہیے یار یہ مزہ نہیں آئی یار اور ہونا چاہیے بھئی یہ تمہ ہے جس تمہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے عمل کی توفیق کھینچ لی ہے ہم علم کے باوجود عمل لی کر پاتے ہیں لیکن آپ نے اس پینڈیمک کے زمانے میں دیکھا جب ہماری تمہ ختم ہو گئی ہماری سوٹ پہننے کی تمہ ختم ہوگی ٹائیں لگانے کی تمہ ختم ہوگی پگڑیاں اماموں کی تمہ ختم ہوگی جوتوں کی شوز کی تمہ ختم ہوگی جرابوں کی تمہ ختم ہوگی تمہ کیا رہی ایک روٹی کی تمہ رہ گئی اور ایک پانی کے گلاس کی تمہ رہ گئی تو ہم نے گھروں میں بیٹھ کے گھروں کو مسجد بنا دیا گھروں میں نمازی ہمارے لیے آسان ہو گئی گھروں میں روزی ہمارے لیے آسان ہو گئے گھروں میں صدقات دینا ہمارے لیے آسان ہو گئے اور پروسکن نے غریبوں کو کھلانا ہمارے لیے آسان ہو گیا دیکھو ساری کی ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس پینڈیمی کے زمانے ہمارے لیے آسان کر دی اس لیے آسان کر دی ہماری تمہ چونکہ ختم ہو گئی تھی اور تمہ جیسے ختم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرما دیتے اسے میں دوستو بزرگو آج اپنی تمہ کو ختم کر لیجئے جتنا اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے اس پر شکر کرنا شروع کر دیجئے اللہ تبارک و تعالی علم پر عمل کی توفیق عطا فرما دے گے لیکن جب تک ہمارے اندر تمہ رہے گی ہمیں علم تو ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا اور جب تک عمل نہیں ہوگا اس وقت تک عجر نہیں ملے گا ہمیں ہر چیز کا علم آج ہے لیکن عمل اس لئے نہیں ہے ہماری یہ تمہ نہیں مٹ رہی ہے آج ہی ہم تمہ مٹا دیں اور عملی توفہ تمہ ہم نے مٹائی اس پنڈیمک کے زمانے میں کرونا وائرس کی دور میں ہم نے تمہ کو مٹا دیا تو گھروں میں باجمات نمازیں پڑھنے لگے گھروں کے دور جمعہ پڑھنے لگے گھروں کے دور عیدیں پڑھنے لگے کبھی ہم مختدی بن کے نماز پڑھنے کو تیار نہیں تھے آج مختدہ اور امام بن کے پورے گھر کو نمازیں پڑھا رہے ہیں آپ نے یہ تبدیلی پر غور نہیں کیا یہ تبدیلی کیوں آئی جہاں آپ نماز پڑھنے سے خوف کرتے تھے آج امام بن کے وہ نماز پڑھا رہا ہے پیچھے سارا خاندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ اشاء سے روزہ رکھتا نظر آتا ہے اور وہ اس صبح شاہر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کیونکہ جوب پہ جانا نہیں ہے باہر جانا نہیں ہے کسی سے ملنا نہیں ہے سوشل ڈین سینسنگ ہے لہذا قرآن کریم کی تلاوت حرزانہ ایک ایک پارہ تلاوت کر رہا ہے اللہ کے ناموں کو یاد کر رہا ہے سونے تھے کہ اللہ کے 99 نام ہیں کتنے خوشنصیب بندے ایسے جنہوں نے گھروں میں بیٹھ کے اللہ کے 99 نام یاد کر لی زبانی 99 نام یاد کر لی ہے اور حدیث میں آتا ہے جس نے 99 نام اللہ کی یاد کر لی حفظ کر لی ہے فوجبت لہو جنہ اللہ تبارک وطالہ اس کے لئے جنت کر دیتے اس کے لئے جنت لکھ دی جاتی ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو لوگوں نے اس حالت میں 99 نام یاد کر لیے اور 99 ناموں سے خدا کو پکارنے لگے جب خدا کی ایک ایک رحمت سے انسان پکارے گا تو اللہ تبارک وطالہ کی کتنی رحمت انسان پر ناظر ہوگی